اسلام علیکم میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں شکاریات سیریز میں ایک اور سبردست کہانی جس کا عنوان ہے سادو کا اونٹیا اور اس کے مصنف کا نام ہے میجر وحاجد دین شکاری عمر بھر خا کتنی ہی شیر اور چیتے کیوں نہ مار لے اس کے ذہن سے پہلے شیر پر چلائی ہوئی پہلی گولی کی یاد کبھی مہو نہیں ہوتی کچھ یہی کیفیت میری ہے اس کے علاوہ وہ پہلا شیر جس پر میں نے پہلی گولی چلائی تھی اس لیے بھی ہمیشہ یاد رہے گا کہ وہ تہماتی درندہ تھا ایک سادو کا دعویٰ تھا کہ وہ اس کا اپنا شیر ہے جس پر کسی شکاری کی گولی اثر نہیں کر سکتی نہ کسی شکاری کی گولی اسے لگ سکتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس سادو نے اسے پالا تھا وہ عام شیروں کی طرح جنگلوں میں رہتا تھا اور ہر شیر کی طرح خطرناک درندہ تھا اس شیر کا قدبت اونٹ کی طرح لمبا تڑنگا تھا اس لیے اسے گردو نوا کے لوگ سادو کا اونٹیا کہا کرتے تھے میں چھوٹا شکار کھیلا کرتا تھا شیر چیتے کے شکار کا موقع کبھی نہ ملا تھا خواہش بہت تھی درندہ کا شکار الگ فن کی حیثیت رکھتا ہے جو کوئی ایسا سہل نہیں میرے پاس دو نالی بندوق کے علاوہ بڑے شکار کے لیے رائفل تو تھی لیکن میں درندہ کے جنگلوں سے سیکڑوں میل دور رہتا تھا اس کے علاوہ اتنے پیسے بھی نہ ہوتے تھے کہ متعلقہ جنگل میں شکار کھیلنے کا لائسنس حاصل کروں اور دیگر لوازمات کے خراجات پورے کر سکوں میں ان معذوریوں کے باوجود شیر کا شکار کھیلنا چاہتا تھا ایسے شکار کے لیے مجھے کسی تجربے کار ساتھی کی ضرورت تھی ان دنوں ایک انگریز شکاری مسٹر گرانٹ سی پی سے دہلی منتقل ہوا تو میں اسے ملا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا گرانٹ نے مجھے دو سفارشی خطوط دیئے اور مجھے جبل پور اور داموں کے درمیان جبیرہ کے مقام پر جانے کو کہا ایک خط ایک انگریز انجینئر مسٹر براؤن کے نام تھا جس نے جبیرہ کے قریب جنگل میں اپنا بنگلہ بنا رکھا تھا اور دوسرا خط جبل پور کے ایک انگریز صاحب کے نام تھا گرانٹ نے کہا تھا کہ یہ خط دکھا کر وہاں سے میرا موٹر سائیکل لے لینا وہ صاحب کمال شکاری تھا اس نے مجھے کہا کہ شکار کے دوران اس کا موٹر سائیکل استعمال کر لوں اور واپس دہلی لے آؤں میں گاڑی پر جبل پور اور وہاں سے گرانٹ کے موٹر سائیکل پر جبیرہ پہنچ گیا مسٹر براؤن سے ملنے گیا تو پتہ چلا کہ وہ ماہ اہلو ایال بمبائی چلا گیا ہے جہاں سے اسے ادن چلے جانا تھا بنگلہ بند تھا اور چاو بھی اس کے ملاسم گوئل کے پاس تھی وہ بھی گرانٹ کے ساتھ بمبائی تک چلا گیا تھا خوش قسمتی سے وہاں کے ایک بڑے زمیندار لالو نے ڈاک بنگلے میں میری رہائش کا انتظام کر دیا اور دیگر سہولتیں مہیا کرنے کی بھی حامی بھار لی جب گردو پیش کے دہاتیوں کو خبر ملی کہ ڈاک بنگلے میں ایک شکاری آیا ہے تو کئی لوگ مجھے شیروں کی سنسنی خیز کہانیاں سنانے کے لیے پہنچ گئے انہیں کچھ علم نہیں تھا کہ میں شیر کے شکار کے لیے بلکل اناڑی ہوں وہ مجھے تجربے کار شکاری سمجھ رہے تھے ان میں سے پاس کی تو مجھے زبان ہی سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ زبان ایسی کچھ لبو لہجہ ان کا اپنا سا اور اسطلاحیں ایسی کہ میں سمجھنے سے کاسر تھا ان لوگوں کی ایک عادت خاصی دلچسپ تھی کہ وہ شیروں کی باتیں کرتے کرتے اپنے گھر کی باتیں بھی سنانے لگتے تھے مثلا یہ کہ میری دوسری بیوی کی عمر کیا ہے اور پہلی بیوی کس طرح مری تھی اور یہ کہ پہلی بیوی نے کتنے بچے جنے اور دوسری میں سے کتنے بچے ہو چکے ہیں وغیرہ وغیرہ براؤن کے ملازم گوئل کی حیرہانسری بری طرح کھٹک رہی تھی کیونکہ وہ تجربے کار رائفل بردار بھی تھا اور جنگل کے کونے کونے سے واقف تھا لالو نے اس کی جگہ دو کھوجی بلا لیے ان میں سے ایک بوڑا تھا اور شیروں کا کھرا اٹھانے میں ماہر یہاں تک ماہر کہ اس نے مجھے انگلیوں سے زمین پر شیر کے پاؤں کے نشان بنا کر دکھائے جو بالکل اصلی معلوم ہوتے تھے میں نے سوچا کہ معلوم نہیں اس بوڑے نے کتنے شکاریوں کو ہاتھ کی صفائی سے اللو بنایا ہوگا مجھے بھی اللو بننے کا خطرہ محسوس ہونے لگا تاہم میں نے ان لوگوں کی باتوں سے بہت سے کام کی باتیں اخص کر لیں اور یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ میں اس میدان میں پہلی بار آیا ہوں شام پانچ بجے مجھے لالو تین میل دور ایک جگہ جسے گروہ اسثان کہتے تھے لے گیا اور بتایا کہ اس علاقے میں ایک شیر اکثر گھومتا پھرتا نظر آتا ہے گروہ اسثان پہاڑیوں کے دامن میں واقع تھا ذرا بلندی پر ایک سادو کا جھوپڑا تھا اس سادو کو لوگ بابا جی کہا کرتے تھے وہ اس گھنے اور خطرناک جنگل میں اکہلا رہتا تھا قریب ہی پانی کا قدرتی تعلاب تھا میں نے اس سادو کو دیکھا لمبے لمبے بے ترتیب بال بدن بلکل ننگا اور سارے جسم پر راکھ ملی ہوئی تھی لالو نے اس کے ساتھ نہائی دیت رام سے باتیں شروع کر دی جن میں سے میں بیشتر باتیں نہ سمجھ سکا لالو نے مجھے بتایا کہ ایک شیر اس تعلاب سے پانی پینے آیا کرتا ہے وہ کسی انسان کو کچھ نہیں کہتا سادو کہتا ہے کہ یہ اس کا شیر ہے سادو نے انگریزی میں لکھی ہوئی ایک چٹھی مجھے دکھائی جو دامو کے ڈسٹرکٹ آفیسر کی لکھی ہوئی تھی اس میں لکھا تھا کہ جب یہ شیر پانی پی رہا ہو یا تعلاب کے قریب سستا رہا ہو تو یہ بابا کا شیر ہے اسے گولی نہ ماری جائے اور جب یہ جنگل میں ہو تو یہ کسی بھی شکاری کا شیر ہو سکتا ہے یہ چٹھی حکم نامہ نہیں بلکہ سادو کو خوش کرنے کے لیے درخواست تھی میں نے سادو سے کہا کہ جب یہ شیر جنگل میں ہوگا تو میں اسے ماروں گا سادو نے تحکمانہ لیجے میں جواب دیا تم اسے نہیں مار سکو گے کسی شکاری کی گولی میرے شیر کے قریب سے بھی نہیں گزر سکتی اسے میری آشروات حاصل ہے مسلمان کی حیثیت سے سادو کی یہ بات میرے لیے سرہ سر بکواس تھی میں نے دونوں کھوجیوں کو تعلاب کے قریب چھوڑ دیا تاکہ وہ شیر کا سراخ لگائیں اور میں لالو کو موٹسائیکل پر بٹھا کر وہاں سے چلا آیا راستے میں ایک پلند جگہ پر رکا جہاں سے سادو کا جھونپڑا جنگل اور دوسری طرف دور پرے جبیرہ کا کسپہ نظر آرہا تھا ایک طرف کھلا میدان سا تھا جہاں مویشی چر چگ رہے تھے منظر نہائی دلکش تھا سورج حروب ہوا جا رہا تھا مویشی آہستہ آہستہ ہماری سمت آنے لگے وہ ہم سے ذرا دور ہی تھے کہ سب کے سب چوکنے ہو گئے پہلے وہ بکھے ہوئے تھے اب وہ اکٹھے ہو گئے ہر جانور اس حجوم کے اندر چھپ جانے کی کوشش کر رہا تھا سب ایک دوسرے کے ساتھ چپک کر اس انداز سے کھڑے ہو گئے جیسے کسی خطرے کے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اچانک ایک شیر نے جس لگائی اور مویشیوں کے جمگھٹے کے قریب آ پڑا مویشی اس کی بو پا کر مقابلے کے لیے کٹھے ہو گئے تھے میں اور لالو اوٹ میں ہو گئے تمام مویشیوں نے سر جھکا کرسینگ تان لیے اور شیر پر ٹوٹ پڑنے کو تیار ہو گئے شیر ان کے سامنے کھڑا جس لگانے کو تیار تھا اور غصے سے ہرارہ تھا گائی یا بیل شیر کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے لیکن ان کمزور سے جانوروں کے اتحاد اور اتفاق نے شیر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا ہر مویشی تیزی سے اپنی جگہ بدل رہا تھا لیکن سر نیچے اور سینگ سامنے تھے شیر نے ان کی چالوں کے مطابق اپنی جگہ بدلی اور ان کے گرد گھومنے لگا اس کی چال دیکھتی ہوئے مویشیوں نے بھی رخ بدل لیے اور سینگوں سے حملہ کرنے کو بلکل تیار ہو گئے شیر نے اب تیزی سے گول تائرے میں گھومنا شروع کر دیا مویشی بھی اسی تیزی سے پاؤں پہ گھومنے لگے کوئی بھی بیل یا گائے شیر کو پیٹھ نہیں دکھا رہی تھی میں کمزور چانوروں اور درندے کے مارکے میں جذب ہو کے رہ گیا میری سانسیں اکھڑ گئیں اور میں سوچنے لگا کہ جیت کس کی ہوگی مویشی پھنکا رہے تھے اور شیر بھوک سے پاگل ہوا جا رہا تھا میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلا شیر دیکھا تھا اور وہ بھی بھوکا شیر شیر نے جست لگائی لیکن تمام مویشی ایک دوسرے سے ملے ہوئے بچھلی کی صورت سے پیچھے ہٹے اور شیر کے جھپٹے سے صاف بچ گئے سب نے مل کر حملہ کیا اور شیر نہائیت پھرتی سے پیچھے ہٹ گیا مویشی اسی طرح آگے پیچھے ہوتے جیسے ان کی تعداد ایک سے زیادہ نہیں یہ ایک کا مجھے پسند آیا لیکن شیر بہت چالاک ہوتا ہے اس نے تیزی سے کول دائرے میں گھوم کر ایک دو چھلانگے لگائیں اور ایک نو عمر سی گائے نات جربے کاری کی وجہ سے متحد جم گھٹے سے الگ ہو گئی اور اکیلی ہی ایک طرف بھاگ کھڑی ہوئی یہ شیر کی ایک چال ہوتی ہے وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ کوئی ایک مویشی حجوم سے الگ ہو جائے یہ گائے الگ ہو گئی تو شیر حجوم سے ہٹ کر سرپٹ بھاگتی ہوئی گائے کے پیچھے بھاگا گائے کتنی تیزی سے بھاگ سکتی تھی شیر نے اس کی پچھلی ٹانگوں پر حملہ کیا تو وہ لڑکھنیاں کھاتی دور جا پڑی اٹھی تو شیر نے جس لگائی اور اس کی پیٹ پر جا چڑا دوسرے ہی لمحے گائے کی گردن شیر کے موہ میں تھی اور شیر کے پنجے اس کی خال میں اتر چکے تھے گائے نے شیر کو جھٹکنے کی بہت کوشش کی لیکن بے سود وہ گری اور تڑپنے لگی پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم ساکن ہو گیا اس دوران دوسرے مویشی بکھر کر بھاگ گئے تھے مارکے کے دوران لالو نے مجھے بار بار کہا تھا کہ میں شیر کو گولی ماروں لیکن میں تین سو گس سے اس رائفل سے شیر کو مار نہیں سکتا تھا لالو گیو ماتا کو بچانا چاہتا تھا لیکن میں فاصلہ زیادہ ہونے کے علاوہ شکاریوں کی طرح شیر کو مارنا چاہتا تھا ہم سادو کے طالع پر آگئے مویشیوں کے مالک جان چکے تھے کہ شیر ایک گائے کو کھا گیا انہوں نے واویلا پپا کر دیا کہ شیر کو ابھی مار دو وہ سب ہندو تھے ان کی نگاہ میں گائے ایک جانور نہیں بلکہ ان کی ماتا تھی انہوں نے سادو سے بھی شکایت کی لیکن سادو نے سنی انسنی کر دی یہ لوگ اس بری طرح میرے پیچھے پڑے کہ میں نے انہیں بتا ہی دیا کہ میں نے کبھی شیر نہیں مارا اس لیے میں مچان کے بغیر شیر کے سامنے نہیں جاؤں گا بوڑے کھوجی نے شاید میری بات نہیں سنی تھی اس نے مجھے تجربے کار شکاری سمجھتے ہوئے لپک کر میرے ہاتھ سے ٹورچ لے لی اور مجھے بازو سے پکڑ کر کہنے لگا چلیے صاحب شیر ابھی گائے کو کھا رہا ہوگا ابھی مار دو میں نے ایک نہتے ہندو کی یہ جرت دیکھی تو مسلمان ہوتے ہوئے میں کیوں خوفزدہ ہو جاتا تمام خطروں اور نہ تجربے کاری کو بھول کر میں اس کے ساتھ چل پڑا ہم دور نکل گئے رات تاریخ تھی مجھے ہر جھاڑی شیر کی طرح دکھائی دے رہی تھی اور بوڑا ہر طرف ٹورچ کی روشنی ڈال رہا تھا میں ہر بار اس کے ٹورچ والے ہاتھ کو اس طرف گھما دیتا جس طرف مجھے شیر نظر آتا لیکن وہ سب جھاڑیاں تھی کرتے کرتے میرے احساب پر شیر ایسا سوار ہوا کہ مجھے سارا جنگل شیروں سے بھرا ہوا نظر آنے لگا ہر طرف شیر بوڑا ٹورچ کی استعمال میں ماہر معلوم ہوتا تھا آخر اس نے مجھے ٹورچ کی روشنی میں دور آگے دو چھمکتی آنکھیں دکھائیں بولا وہ رہا میں نے ہور سے دیکھا تو چیری پھاڑی ہوئی گائی کے اوپر مجھے دو آنکھیں انگاروں کی طرح دہکتی نظر آئیں بوڑے نے کہا صاحب بھاگے مارو میں نے اسے کہا کہ ذرا اور آگے چلو فاصلہ زیادہ ہے ہم دونوں چند قدم آگے بڑھے ٹورچ کی تیز روشنی شیر پر پڑھ رہی تھی اور وہ ہماری سمت بڑے حصے سے گھور رہا تھا ظاہر ہے کہ روشنی کے پیچھے ہم اسے نظر نہیں آ رہے تھے شیر ذرا اوپر اٹھا اور ہور رایا وہ حملہ کرنا چاہتا تھا ہم ذرا پیچھے ہٹ کر جھاڑی بوٹی کی خاردار اوٹ میں ہو گئے میں اس انتظار میں تھا کہ شیر اپنا پہلو سامنے کرے تو میں گولی چلاوں اتنے فاصلے سے سر کا نشانہ جوک جانے کا خطرہ تھا بوڑا بڑی خوبی سے اس پر روشنی ڈالے ہوئے تھا شیر مردار سے ذرا آگے آ گیا اور اس نے زہر سے غرغر کی تو یک لخت رات تاریک ہو گئی ٹورچ کی روشنی بجھ گئی میرے قریب تھک کی آواز پھر بھاگتے قدموں کی آواز بلند ہوئی میں نے دیکھا کہ بوڑا کھوجی جس دلیری سے مجھے ساتھ لایا تھا اتنی بزدلی سے ٹورچ پھینک کر بھاگ کھڑا ہوا آوازیں بتا رہی تھی کہ وہ جھاڑیوں میں علچتا گرتا اٹھتا بھاگا جا رہا ہے میں تاریک رات میں خصے سے بپری ہوئے شیر سے کوئی ایک سو گز دور کھڑا تھا مجھے جھاڑی کے اندر روشنی نظر آئی دیکھا ٹورچ کا وٹن آن تھا اور وہ خاندار جھاڑی کے اندر پڑی تھی سیاہ کالی رات پر سکوت تاری ہو گیا میں نے ٹورچ اٹھانے کے لیے جھاڑی میں ہاتھ بڑھایا تو کانٹوں نے ہاتھ روک لیا انگلی ٹرگر پر رکھے میں ادھیرے میں شیر کی سمت بھی دیکھ رہا تھا ڈر یہ تھا کہ اس روشنی سے شیر کو میرا سراخ مل جائے گا شیر کی خاموشی پریشان کن تھی اس کے قریب آ جانے کا خطرہ تھا میں آہستہ آہستہ جھاڑی کے اکب میں ہو گیا اتنے میں شیر دھیمے سے خور رایا تو مجھے سکون محسوس ہوا کیونکہ وہ ابھی مردار کے پاس ہی تھا میں نے سوچا کہ شیر خور راتا ہی رہے تاکہ مجھے پتا چلتا رہے کہ وہ کہاں ہیں اندھیرہ گھپ تھا میں جھاڑی کی اوٹ سے الٹے پاؤں چل پڑا اور پیچھے ہڑتے ہڑتے بھاگ اٹھا سادو کے جھونپڑے کے قریب لالو بوڑے کھوجی کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ وہ مجھے شیر کے سامنے اکیلا چھوڑایا تھا لیکن میں نے کھوجی سے کچھ بھی نہ کہا میں بھی تو آخر بھاگ آیا تھا اگلی صبح پھر وہیں گئے ٹورچ جھاڑی میں پڑی تھی اور اس کے سیل جل چکے تھے شیر اتخائی گائے کو گسیٹ کر ڈیڑھ ایک فرلانگ پر لے گیا تھا میں نے کھوجیوں کی مدد سے اس کے پاؤں کے نشان تلاش کیے کئی جگہوں سے پاؤں کے نشان غائب تھے ہم نے فیصلہ کیا کہ مچان باندھ کر رات کے وقت شیر کو مارا جائے چنانچہ ہم باقی ماندھا گائے کو گسیٹ کر ڈھاک کی جھاڑ میں لے آئے ہمیں یقین تھا کہ وہ رات کے وقت گائے کے باقی جسم کو کھانے ضرور آئے گا اگلے روز مچان باندھی گئی لالو نے مچان پر گدیلہ بھی رکھوا دیا لالو کو میرے ساتھ ٹورچ کی روشنی شیر پر پھینکنے کے لیے بیٹھنا تھا مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ لالو بھی بوڑے کھوجی کی طرح ٹورچ نہ پھینک دے میرے دماغ میں یہ بات آئی کہ مستقل روشنی کا بندوبست کیا جائے یہ بندوبست موجود تھا یعنی موٹر سائیکل کا ہیڈ لیمپ وہ سن انیس سو چوبیس موڈل کا موٹر سائیکل تھا جس کا ہیڈ لیمپ تار اور بیٹری اتارنے میں کوئی دکت نہیں ہوتی تھی میں نے یہ سامان اتار لیا اور لالو کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر مچان کی طرف چل پڑا مچان پر چڑھ کر میں نے ٹہنی کے ساتھ کیل گاڑے اور مطلوبہ ساویے پر ہیڈ لیمپ کس دیا شام کے وقت میں نے روشنی کے دائرے کو گائے کے مردار پر سیٹ کر لیا ہم مچان پر بیٹھ گئے ابھی شام گہری نہیں ہوئی تھی ایک گیدر آ نکلا اور ادھر ادھر دیکھتا گائے کو کھانے لگا اتنے میں دو اور گیدر آ گئے اور زیافت اڑانے لگے وہ ہر لکمے کے ساتھ سار اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتے تھے ذرا دیر بعد ایک لکڑ بھگا ہائنا آ گیا یہ بلی کی شکل کا عام کتے جتنا بڑا سیاہ کالا درندہ ہوتا ہے اس نے گیدروں کو ہرا کر پیچھے کر دیا گیدر پھر آگے ہو گئے ان میں کچھ تو تو میں میں ہوئی لیکن وہ جانتے تھے کہ وہ جنگل کے بادشاہ کی چوری کریں چنانچہ ان میں سمجھوتا ہو گیا میری جیب میں خلیل بھی تھی پرندے مارنے کے لیے کون کارتوس زائع کرے میں خلیل سے کام چلا لیا کرتا تھا مجھے شرارت سوجی خلیل نکال کر خلیلہ مارا تو وہ لکڑ بھگے کی پیٹ پر لگا ذرا پہلے دو گیدروں نے مجھے دیکھ لیا تھا لکڑ بھگا بدکا دونوں گیدر بھاگ اٹھے تیسرا گیدر لکڑ بھگے کے قریب تھا لکڑ بھگے کو شک ہوا کہ اس گیدر نے اس کی پیٹ پر کچھ مارا ہے اس نے حصے میں گیدر کو بھرپور تھپڑ مارا اور گیدر چیختا چلاتا بھاگ کھڑا ہوا اب لکڑ بھگا اکیلا عشقارہ تھا لیکن اسے پیٹ بھرنے کی مولت نہ ملی اس نے یوں کان کھڑے کر لیے جیسے خطرے کی بو آئی ہو اس نے گائے کو حسرت بری نظروں سے دیکھا اور شام کے بڑھتے ہوئے دھن لکے میں روپوش ہو گیا اندھیرہ تیزی سے گہرا ہو رہا تھا حتیٰ کہ گائے تاریکی میں چھپ گئی پرندوں نے حیجانی کیفیت میں شور مچا دیا یہ صاف اشارہ تھا کہ شیر آ رہا ہے میں اور لالو مچان میں نیم دراز ہو گئے ارد گھاس بہت انچی تھی میں نے ایک جگہ گھاس کو زور زور سے ہلتے دیکھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ کوئی بڑا جانور چلا آ رہا ہے شیر گھاس سے باہر آیا پھر اپنے ادخائی شکار سے ذرا دور رکھ کر گردو پیش کا جائزہ لیا اس نے مچان کی طرف بھی دیکھا لیکن مچان پتوں سے خوب ڈھکی چھپی تھی وہ شاہانہ چال سے سامنے آ گیا میں نے اس کا پورا قدبت پہلی بار دیکھا غیر معمولی طور پر لمبا اور انچا تھا لالو نے مجھے بتایا کہ یہ شیر اپنی جسامت کی وجہ سے اس علاقے میں سادو کا انٹیا کے نام سے مشہور ہے میں نے بھی محسوس کیا کہ اس کا قدبت انٹ سے ملتا جلتا ہے جب وہ مویشیوں سے مارکہ آ رہا تھا اس وقت میں اس کی لمبائی انچائی کا اندازہ نہیں کر سکا تھا اس نے مجھے پورا پہلو دکھایا لیکن میں اس کی جسامت دیکھتا رہا اب اس کا سر میرے سامنے تھا میں نے نشانہ لیا تو محسوس کیا کہ نشانہ چوک جائے گا میری جگہ کوئی اور شکاری ہوتا تو گولی چلا دیتا لیکن میں سادو کی اس بات کو جھٹلانا چاہتا تھا کہ اس کے شیر پر گولی اثر نہیں کرتی اندھیرہ پوری طرح گہرا ہو گیا شیر گائے پر آ گیا لالو نے ہیڈ لیمپ آن کر دیا لیکن شیر ابھی روشنی کے دائرے سے باہر تھا لالو نے فوراں روشنی بھجا دی میں نے ٹورچ میں نائے سیل ڈالے ہوئے تھے میں نے جلدبازی کی ٹورچ چلائی اور دو چمکتی آنکھوں کے درمیان نشانہ لے کر گولی چلا دی نشانہ صاف خطا گیا اور سادو کا اونٹیا جنگل میں خائب ہو گیا مجھے مان سادو کے الفاظ یاد آئے تم اسے نہیں مار سکو گے کسی شکاری کی گولی اس کے قریب سے نہیں گزرے گی شکار میں توہماد کا خاصہ دخل ہوتا ہے لیکن میں مسلمان تھا مجھے توہم پرستی سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ شیر میرے عقیدے کے لیے جیلنج بن گیا دوسرا دن نشانہ چوک جانے کے افسوس میں گزرا لوگ مجھے اس قسم کی کہانیاں سناتے رہے کہ کئی شکاری اس شیر کے شکار کو آئے مگر ان کے نشانے چوک جاتے رہے میں کسی حد تک سادو کے دعوے کا قائل ہو گیا تھا لیکن مسلمان اپنے صحیح عقیدے کی شکست کو کبھی برداشت نہیں کرتا چنانچہ میں نے اب سادو کے عقیدے کا جواب رائیفل سے دینے کا عظم کر لیا میں نے اپنی پہلی ناکامی کی وجوہات کا جائزہ لیا پھر قریبی گاؤں سے ایک مسلمان ٹورچ بردار کی خدمات حاصل کر لی اس نوجوان کا نام کرامت تھا جو رات کے وقت ٹورچ جلانے بجانے کا ماہر تھا اس کا باپ جنگل کا ماہر کھوجی تھا وہ دو سال قبل ایک شکاری کی رہ بھری کرتے ہوئے شیر کے بے رہم پنجوں اور جبروں میں مر گیا تھا میں نے راتوں کو تین انچ کے فاصلے پر دو ممبتیاں رکھ کر ان کے درمیان صحیح نشانہ لگانے کی مشک شروع کر دی میں شیر کی آنکھوں کے درمیان این سر میں گولی مارنے کی مشک کر رہا تھا اس دوران ایک ہندو نے آ کر آہزاری کی کہ سادو کا شیر اس کی گائے کو کھا گیا ہے مجھے بتایا گیا کہ اس شیر کا کسانوں کو یہ فائدہ تھا کہ اس کی موجودگی میں جنگلی جانور ان کی فصلوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے لیکن اب شیر بوڑا ہو گیا تھا اس لئے گائے بھیل کو آسانی سے دبوچ کر پیٹ بھر لیتا تھا اب اسے مارنا ضروری تھا مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ کسانوں کی درخواستوں کے باوجود بعض شکاریوں نے اس شیر کو مارنے سے انکار کر دیا تھا بہرحال میں نے اس سے وعدہ کیا کہ میں اس شیر کو مار کر ہی واپس جاؤں گا میں فوراں اس جگہ پہنچا جہاں شیر کی ماری ہوئی گائے پڑی تھی آدھی کھائی ہوئی تھی یہ جگہ سادو کے جھونپڑے سے کوئی پانچ فر لانگ دور تھی قریب ہی درخت پر مچان بنوا لی گئی شام کے وقت میں اور قرامت مچان پر بیٹھ گئے تھوڑی دیر بعد دور سے شیر کے ہنرانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں جو آہستہ آہستہ قریب آ رہی تھی شیر باقی گائے کو کھانے کے لیے آ رہا تھا کوئی دس بارہ منٹ بعد مجھے گائے کے قریب اونچی گھاس میں کسی بڑے جانور کی حرکت کا گمان ہوا کرامت نے کہا صاحب جاتا ہے لگاؤ اور اس نے ٹارچ جلا دی وہ واقعی گھاس میں نیم پوشیدہ جا رہا تھا میں نے نشانہ لیا اور گولی چلا دی مجھے کچھ ایسا شک ہوا کہ یہ شیر نہیں تھا گھاس میں اس کے جسم کا کچھ ہی حصہ نظر آیا تھا ہم مچان سے اتر کر گھاس کو کھوجنے لگے دیکھا کہ وہاں ایک بیل مرا پڑا تھا میں نے بیل کو گولی مار دی تھی میں توالت کے خوف سے تفصیلہ نہیں بتا سکتا کہ رات کے وقت بیل وہاں کیسے آ گیا تھا اور مجھ سے کیا غلطی سرزد ہوئی تھی گولی کی آواز سن کر چند دہاتی سادو کے انٹیے کو مرا ہوا دیکھنے کے لیے بھاگے آئے ان میں وہ بھی تھا جس کی گائے شیر کا شکار ہو گئی تھی مجھے خاصی شرمندگی کا سامنا تھا لیکن مجھے صدمہ اس وقت ہوا جب مری ہوئی گائے کے مالک نے مرے ہوئے بیل کو دیکھ کر سر پیٹ لیا اور کہا کہ صاحب یہ بیل بھی میرا ہی تھا گویا اس کی گائے کو شیر نے اور بیل کو میں نے مار دیا اور اس ہندو کسان کے پاس حل چلانے کے لیے کچھ بھی نہ رہا میں نے اسے بیل کی قیمت پیش کی جو اس نے یہ کہہ کر قبول نہ کی کہ ہندو مرے ہوئے بیل یا گائے کی قیمت لے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے بڑا گوشت بیچا ہے لیکن میں اپنے ضمیر سے اس بوجھ کو یوں اتار دیا کہ ایک بیل خرید کر اسے دے دیا خوجیوں نے مجھے بتایا کہ شیر نے اپنی کچھار بدل لیے اور اب وہ جوگن کنٹ کی وادی میں رہتا ہے میں خوجیوں کے ساتھ اس وادی میں پہنچا خاصی تنگ وادی تھی شیر کے پاؤں کے نشان خوجیوں کی رپورٹ کی تصدیق کر رہے تھے سبزہ زہار اور بیل بوٹوں سے وادی اس قدر دلکش لگ رہی تھی کہ گمان نہ ہوتا تھا کہ اس حسین خطے پر شیر کی حکمرانی ہے میں نے اپنا کیمپ جبیرہ سے پیریہ کے گاؤں میں منتقل کر لیا کیونکہ یہ اس وادی کے قریب تھا خوجی اور کرامت بھی ساتھ تھے گاؤں والوں نے ہمیں چارپائیاں دے دیں اور ہم رات آسمان تلے سو گئے صبح اٹھے تو چارپائیوں کے بلکل قریب مجھے شیر کے پنجوں کے تازہ نشان دکھائی دئیے خوجیوں نے وسوق سے کہا کہ سادو کے اونٹیے کا کھرائے عجیب بات یہ تھے کہ یہ نشان ہماری چارپائیوں کے قریب سے گزرے تھے شاید شیر کو انسانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کا منبھاتا کھا جا صرف مویشی تھے ہم نے کھرے کا تاقب کیا اور ایک جگہ کو موضوع پا کر بودہ یعنی زندہ بیل باندھنے اور قریب ہی ساگوان کے درخت پر مچان بنانے کا فیصلہ کیا شام کو بیل باندھیا گیا میرا خیال تھا کہ شیر بیل کو مار جائے گا اور جب دوسری شام اسے کھانے کو پھر آئے گا تو ماروں گا لیکن میں صبح وہاں گیا تو وہاں شیر تھا نہ بیل چند انچ ٹوٹا ہوا رسا کیل سے بندہ تھا یا ہر طرف خون بکھرا تھا شیر بیل کو مار کر گھسیٹ لے گیا تھا ہم خون کے نشانوں پر آگے گئے تو دو ڈھائی فرلونگ دور آدھ کھایا بیل بڑا مل گیا مگر شیر کا کچھ پتہ نہ چلا کہ کس طرف نکل گیا گارہ یعنی مراوہ بیل وہیں چھوڑ کر ہم واپس آئے اور شیر کو کچھار سے نکالنے کی ترقیبیں سوچنے لگے دراصل اب میری ذہنی قیفیت یہ تھی کہ میرے عساب پر شیر نہیں سادو سوار تھا میں سادو کو شکست دینا چاہتا تھا لیکن مجھے یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں سادو ہی نہ جیت جائے ہم نے گارے کے قریب مچان بنوانے کا انتظام کر لیا مچان بن گئی تو شام کے وقت میں اور کرامت مچان پر جا بیٹھے تمام رات آنکھوں میں کٹ گئی شیر نہ آیا جس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کرامت کی کمر میں شدید درد ہو گیا تھا اس کے بار بار کروٹیں بدلنے سے مچان چرچراتی تھی اس کے علاوہ وہ کراہ بھی رہا تھا صبح کے وقت ہم نیچے آئے کرامت کو گھاس پر لٹایا گردو پیش کی زمین دیکھی تو پنچوں کے نشانات سے پتا چلا کہ شیر آیا تھا مگر چالاک ہونے کی وجہ سے مچان کی آوازوں سے گھبراتا رہا اور آگے نہ گیا میں پیریہ چلا گیا کرامت کی تکلیف شدید ہو گئی اسے بخار بھی آنے لگا تو میں نے اسے جبل پور والی بس پر بٹھا دیا تاکہ وہ سگرم پور کے اسپطال میں چلا جائے آپ کے میں نے تازہ بودہ اس جگہ بندوایا جہاں تک شیر آیا تھا مچان بھی بنوائی یہ رات بھی مچان پر گزر گئی شیر نہ آیا صبح کے وقت ہم مچان سے اترے ہی تھے کہ تقریباً تین سو گز دور جھاڑیوں اور گھاس میں مجھے کسی جانور کی جھلک نظر آئی میں دبک گیا ذرا ہی دیر بعد جانور سامنے آ گیا وہ سادو کا اونٹیا تھا میں اچھی آڑ میں تھا شیر پھونک پھونک کر قدم رکھتا بندے ہوئے بیل کی طرف پڑھ رہا تھا اور بیل خوف سے اچھل کود رہا تھا فاصلہ کم ہوتا چلا گیا میں نے رائفل کندے سے لگائی اور شست میں دیکھنے کے لیے ایک آنکھ بند کر لی شیر شست میں بڑا ہوتا چلا گیا حتیٰ کہ وہ مجھ سے یا اپنی موت سے ستر گز کے فاصلے پر آ گیا میرے سامنے سادو کی شبیہ آ گئی میں نے بسم اللہ پڑھی اور نہائیت اتمنان سے ٹرگر دبا دیا شیر اچھلا گرا پھر اس کے جسم نے کوئی حرکت نہ کی بوڑا ہونے کی وجہ سے اس کے جسم میں شاید اتنا دم خم نہیں رہا تھا کہ کچھ دیر موت کا مقابلہ کر سکتا اس کے علاوہ گولی آنکھوں کے درمیان سر میں لگی تھی جس نے اس کا بھیجا اڑا دیا تھا میرا ساتھی موتیا خوشی سے اچھلتا کودتا گاؤں والوں کو خوشخبری سنانے بھاگ اٹھا میں وہیں گھاس پر گرا اور میری آنکھ لگ گئی ڈیڑھ دو گھنٹے بعد مجھے دہاتیوں کے شور شرابے نے جگا دیا وہ خوشیاں منا رہے تھے میری مسرط کا اندازہ کون کر سکتا تھا میں نے شکاری زندگی کا پہلا شیر مارا تھا اور اس سے وڑھ کر یہ کہ میں نے ہندووں کے سادو کے مقابلے میں اپنے عقیدے کو سچا ثابت کر دیا تھا لیکن گاؤں میں پہنچے تو میری مسرطیں پامال ہو گئیں کیونکہ ایک آدمی نے جو سگرام پور سے آیا تھا یہ خبر سنائی کہ کرامت رات کے وقت اسپتال میں مر گیا ہے اس کا باپ بھی جنگل میں مرا تھا اور بیٹا بھی جنگل میں بیمار پڑا اور مر گیا ڈاکٹر نے مجھے بتا دیا تھا کہ کرامت کس بیماری سے مرا تھا میں آج تک حیران ہوں کہ اس سے یہ بیماری کہاں سے لگ گئی وہ تو اکیس پرس کا تندرستو طوانہ شخص تھا لیکن جنگل کے راز موت کے بھید سے زیادہ بھیانک اور پرسرار ہوا کرنے یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت جا رہے ہیں خوش رہیں شاد و آباد رہیں ہستے مسکرات رہیں اور مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ نے گے با